نیو میٹرو سٹی کے اندر جو ہیں وہ فائلز جو ہیں وہ زیادہ بگ گئی ہیں اوور سیلنگ ہو گئی ہے اور فائلز کے جو ریٹ ہیں وہ انقریب جو ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے کہ تیزی سے جو ہیں نا وہ گرتے جائیں گے تو کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے اور ایسا ہو رہا ہے یا حقیقت کیا ہے اس کے اوپر آپ ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو میٹرو سٹی گجر خان کے بارے میں لیٹسٹ انفومیشن نیوز ملتی رہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم اس کے اوپر مکمل گائیڈ کرتے رہے ہیں بیسکلی دیکھیں یہ مارکٹ کے اندر ایک ریومر ہے ایک سپیکولیشن ہے لوگوں کی کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ فائلز آگئی ہیں مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیلرز ہیں دیکھیں ایک لیمٹیڈ اماؤنٹ آف پلوٹس ہیں جو ہر بندے کو اور جس جس نے اپلائے کیا اس کو ایلوکیٹ ہوئے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ انلیمٹیڈ فائلز دے دی ہیں انلیمٹیڈ فائلز کا مطلب کیا ہوتا ہے انلیمٹیڈ فائلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر مجھے پانچ کروڑ روپیا میں نے جماگ رہا مجھے دو سو ایک سو دس فائلیں ملتی ہیں اس کے بعد وہ جب ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں کمپنی کو دوبارہ ریکویسٹ پوٹ اپ کرتا ہوں اور پھر وہ دوبارہ مجھے اور فائلیں دے دیتی ہیں اور اسی طرح اگر ہر کسی کے ساتھ کیا جائے فائلوں کے جسے کہتے ہیں نا ٹوٹی باند ہی نہ کی جائے اور ملتی جائے ملتی جائے ملتی جائے پیچھے سے اور اوور سیلنگ کی جاری ہو تو پھر ہو جاتا ہے اس سیچویشن میں ہوتا کیا ہے نورملی مارکٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائلز نا وہ کریش کر جاتی ہیں فورا ادھر سیچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ادھر سیچویشن یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے جس بھی آرثرائز ایجنسی سے آرثرائز ڈیلر سے پوچھیں گے کہ فائلز جو ہیں وہ اتنی لیمٹیڈ ملی ہیں ٹھیک ہے کہ کسی بھی بندے کو فالتو فائلز مل بھی نہیں رہی ٹھیک ہے اور کوئی بھی ایسا کوٹا ڈیکلیئر ہوا ہے ہر بندے کا اور اس کے مطابق جو ہیں وہ فائلز مل رہی ہیں ان لیمٹیڈ فائلز کا جو کونسپ بتایا گیا ہے وہ بلکل غلط ہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے کوئی ان لیمٹیڈ فائلز نہیں ہے بڑی لیمٹیڈ نمبر آف فائلز ہیں جتنی فائلز مارکٹ کے اندر بھی سیرکولیٹ کر رہی ہیں مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ مارکٹ کے اندر جو ہیں وہ ہزار فائل ہیں تو ہزار فائلوں سے اوپر ایک فائل نہیں دی گئی یہ کمیٹمنٹ ہے یہ پہلے بھی نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جو منجمنٹ ہے بی ایس ایم ڈیویلپرز انہوں نے پہلے بھی یہ اسی طرح ہی کنٹرول کی تھی ساری چیزیں اور ابھی بھی انہوں نے وہی موڈل رکھا ہے جو کہ اپنی کھاریاں والی سوسائٹی میں انہوں نے رکھا تھا لیمٹیڈ نمبر آف فائلز دی نی ہے اب وہی فائلز مارکٹ میں سرکولیٹ ہوں گی یہی فائلز انڈ یوزرز کو بھی جائیں گی یہی فائلز جو ہیں وہ مارکٹ میں ٹریڈ بھی ہوں گی سو بیسکلی جتنا ان کے پاس لینڈ تھا اسی کے مطابق انہوں نے وہ فائلز دی اب ہو کیا رہا ہے ریٹ اوپر کیوں جا رہا ہے اور کیوں جاتا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فائلیں انہوں نے دینی تھی مارکٹ میں وہ تو وہ دے چکی ہیں اب یہی فائلز آپ کے انڈ یوزر تک جائیں گی جب نئی فائلز نہیں آ رہی تو ظاہری سی بات ہے فائلز کی کم ہی ہونے کی وجہ سے بہت ساری فائلز جو کہ انڈ یوزر کو بھی چلے گئی ہیں جو کہ انسٹنٹلی نہیں بھی بیچ رہے لوگوں نے کنٹین کین یہ فائلیں اور اوپر ریٹ پہ فائل ملتی ہے ہر بندہ پھر کہتا ہے میں فائل پروفٹ میں بیچوں گا تو یہ وجہ ہے ہمیں لگتا یہ ہے کہ اب اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں فائلز جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں مزید اوپر جائیں گی بجائے نیچے آنے کے ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ فائلز اور اوپر جائیں گی سو اگر آپ نے ابھی تک فائل نہیں لی یا اگر آپ نے ابھی تک بیسیکلی پلوٹ نہیں لیا ہوا تو آپ جو ہے وہ آج ہی ہماری ٹیم کو رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو کسی اچھی مناسب قیمت میں کوشش کر کے کوئی پلوٹ دلوائیں اور آپ جو ہے وہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں نیو میٹرو سٹی گجر خان کے بارے میں اگر آپ مزید جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں ہم نے بہت ساری اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان نے پہلے کیسے ڈیلیور کیا انہوں نے کھاریاں میں کیسے ڈیلیور کیا ان کی ایک پوری سٹوری ہے کھاریاں کے اوپر انہوں نے کس طریقے سے ریکارڈ ٹائم کے اندر ڈیولیپمنٹ کی ہے انہوں نے کس طریقے سے وہاں پلوٹ کو جو ہے وہ پروفٹ میں لے کر گئے کس طریقے سے مارکٹ میں کوئی اوور سیلنگ نہیں ہوئی اور کس طریقے سے اتنی زبردست ڈیلیورنس کی اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم نے اور اسی پیشن اور کمیٹمنٹ کے ساتھ اب نیو میٹرو سٹی گجر خان لانچ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے بھی بہتر پروجیکٹ ہوگا کیونکہ وہ بیسیکلی ان کا دوسرا پروجیکٹ تھا اور یہ اب انشاءاللہ ان کا تیسرا پروجیکٹ ہے منیجمنٹ اور اپنے معاملات میں گج چکی بھی ہے اور ان کو ایک ایک ایکسپیرینس آسل ہو چکا ہے مارکٹ کو ان کو چلانا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے مارکٹ کو اندر وہ تھر تھلی مچاہ دی رہی ہے اور اگر آپ اس میں کوئی بھی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم کو لازمی رابطہ کیجئے گا تینکیو ویری مچ پور واشنگ آر ویڈیوز اللہ حافظ سبسکرائب کرنا نبیلے گا موسیقی موسیقی